جی اسلام علیکم کیسے ہیں تمام فالور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کل خیر و خریہ سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ میں ایک مردہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں میں پاس جو لیٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آٹھ مارچ کو جاری ہوا ہے یہ لیٹر اور یہ لیٹر کوئی عام لیٹر نہیں ہے یہ وہ لیٹر ہے جس کا انتظار جو ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے تھے یہ لیٹر جو ہے منسٹری آف جسٹس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ لیٹر جو ہے وہ مختلف ریخشتر و سیول کو جاری کیا گیا ہے اور اس کی انفرمیشن آپ آن لین بھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں میں نے اپنے سورسے سے نکالی یہ انفرمیشن آپ تک آر ایڈی پہنچ چکی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں پلان دے چوکے جو ہے نیشنیلٹیز کے حوالے سے جن لوگوں کی نیشنیلٹیز جمع ہیں پلان دے چوکے سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم بڑھائی ہے منسٹری خوستیسیہ نے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نیشنیلٹیاں جو ہے وہ ان کا نتیجہ نگا رہے ہیں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ فوراب لے یا دینگار ریجیکٹ یا پاس کر رہے ہیں زیادہ در لوگوں کی نیشنیلٹیز پاس ہو رہی ہیں اور آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا کے پیج پہ دیکھتے ہوں گے کہ پاگے گیر کے جو کلائنٹس ہیں ان کے ہزاروں کی تعداد میں نیشنیلٹیاں پاس ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ جو انہوں نے ہاتھ رکھا ہوئے وہ دوہزار انیس کی اوپر رکھا ہوئے لیکن ان اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ہے دوہزار سولہ کی سترہ کی اور تھارہ کی جو ابھی تک پینڈنگ ہے لیکن ان کا بھی نمبر جلد آجے گا خاص طور پہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں دوہزار سولہ والی کیونکہ ان کا سوفٹ فیلڈ ڈیفرنٹ دا تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ زیادہ تاخید کا شکار ہے اس میں کیا خاص بات ہیں اس لیٹر کے اندر ایک تو پلان دے چوکے ہیں یعنی کہ آپ کی نیشنیلٹیاں جو ہیں ان کو ان کا نتیجہ آخص کرنے کے لیے یا ان کا ان کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک ٹیم جو ہے ترتیب دے گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہیں آپ کی نیشنیلٹیاں جو ہے وہ ان کا ان کا کوئی فیصلہ کرے گی یہ یہاں تک تو باسی ہے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہم جس مسئلہ کی طرف آپ کو راغب کروانا چاہتے تھے جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ پہلے اس سے پہلے کسی بھی جگہ ان پادرامنٹو کروا کے جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی خورا منٹو یعنی عوض دے سکتے تھے یعنی کالف نامہ دے سکتے تھے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کیونکہ جو خاص طور پر کئی رخصتوں سے وہ کہتے ہیں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایک دو دن کی جو ہے وہ پادرامنٹو کروا دے ہیں اور اپنا خورا کروا کے ہم سے سیٹیفیکے لے جاتے ہیں اب کیا ہوگا آرڈر جاری ہو چکے ہیں کسی تک لیٹ پہنچیں گے کسی تک جلدی پہنچیں گے کوئی تھوڑی دیر بعد ان پہ ایک جو ہے وہ اقدامات شروع کرے گا رخصتوں سے بھی کوئی تھوڑی دیر بعد کرے گا یعنی کہ جب آپ نے نیشنلیٹی جمع کروای اگر میں ہوں میں نے بدلونا سے اپنی نیشنلیٹی جمع کروای اور میری جو جو لیٹر ہے پاس لیٹر ہے نیشنلیٹی کا اس کی اوپر جو ہے وہ بدلونا کا ایڈریس لکھا ہوا ہے جب میں نے نیشنلیٹی جمع کروای جسے گھر میں موجود ہوں بارسونہ، مالاغہ، ولنسیا، سبیہ اور وہی کمپیٹیشن اسی رخصتوں سے بھی بنے گا یعنی کہ اگر آپ بارسونہ میں موجود تھے نیشنلیٹی جمع کروانے وقت اور آپ کی امپادران منتی یا آپ کے اوپر جو ایڈریس ہے آپ کا ریسولوسیون کے اوپر یعنی کہ جو لیٹر ہے پاس کنیشنلیٹی کے اس کی اوپر وہی رخصتوں سیول ہے جہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس دیا یا آپ کی امپادران منتی تھی بے شک بعد میں آپ نے تبدیل بھی کر لیا ایڈریس تو آپ کے باس دو آپشن ہیں یعنی کہ آپ وہی والی رخصتوں سیول اس کا انتخاب کر سکتے ہیں یا نئی رخصتوں سیول کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آگے لوگ کرتے تھے مثال کے طور پر آپ کی نیشنیٹی پاس ہوئی آپ نے مالاگا ماجورکہ منورکہ کسی جگہ پر آپ کی پادروں منتوں کروا آکے وہاں پہ خورا منتوں دے دی وہ سسٹم ختم ہو جگہ بشرت ایک صورت کے اندر مثال کے طور پر آپ نے آپ کی نیشنیٹی آج کے دن ترامیتے جا رہی ہے یعنی کہ آج کے دن لیکن آپ نے اپنی پادروں منتوں پادروں نامینتوں جیسے کہتے ہیں وہ ایک دن پہلے تبدیل کر لی تو آپ حق رکھتے ہیں اسی جگہ پہ خورا منتوں دینے کا جہاں پہ آپ خورا منتوں دینا چاہتے ہیں یا آپ کا نئے آڈریس ہے اس کے علاوہ کوئی خاص ڈوکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک جو پرانی نیشنیٹی ہیں ایک بات ہے جن لوگوں نے اریجنل ڈوکومنٹ رخیصتوں سیبل میں جمع کروایا یا تلیماتی کو نے جمع کروایا یا کسی بھی رخیصتوں کے ذریعے سکین کروا کے بھیجے اگر رخیصتوں سیبل میں آپ نے اریجنل ڈوکومنٹ دیئے تو آپ کے ڈوکومنٹ میں صرف بڑھ سٹکے اس کی ضرورت ہوگی دوبارہ کسی اور ڈوکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ نے کسی وکیل کے ذریعے کسی خسطور کے ذریعے ایک رائے نیشنیٹی جمع تو اس نے سکین کر کے ڈوکومنٹ آپ کو واپس کر دیا تو اس صورت میں آپ کو وہ پوری فائل جو ہے خورا والے دن لے کر جانی ہوگی تاکہ وہ آپ کے ڈوکومنٹ باقی کمپلسار کر سکے اس کے اندر بہت زیادہ دوستوں کے ڈاؤٹس ہیں کہ کیا مجھے نئے ڈوکومنٹس لے کے جانے ہوگی نہیں جو ڈوکومنٹ اس ٹائم آپ نے سکین کروائے ہیں اور آن لین ایشنیٹی جمع کروائی ہے وہی ڈوکومنٹ بے شک ان کی وہ چار سال پہلے کے ہیں تین سال پہلے کے ہیں یا دو سال پہلے کے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا لیٹر چاہیے کوئی اگر آپ کے رخیصت اور سیویل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بناتی ہے کوئی پرابلم بناتی ہے آپ کو قانون چاہیے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے تو یعنی کہ وہ والا خاتہ ختم ہو گیا کہ آپ کی نیشنیٹی آج پاس ہوئی آپ ہفتے بعد جناہ ویلینسیہ پادروں میں یا مالاگا یا کسی بھی ایسی جگہ پہ وہاں پہ آپ خورا منتو نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے نیشنیٹی پاس ہونے سے پہلے پادروں منتو کروا لیے اس صورت میں آپ خورا منتو وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں ورنہ اسی اڈریس اور اسی رخیصتوں سیویل میں آپ کو خورا منتو دینے ہوگی جس کا اڈریس آپ کے لیٹر کی اوپر لکھا ہوا ہے وہی کمپیٹنٹے ہیں وہی ریسپونسیبل ہے یہ خورا لینے کا اگر آپ کے کوئی خورا نہیں لیتا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس لیٹر پڑا ہوئے اگر آپ لیٹر لے کے جانا چاہتے ہیں فری آف کوسٹ ہے اور وہ لیٹر آپ کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے جیسی مجھے کوئی موقع ملا تو میں سوشل میڈیا پہ یا کسی ایسے جو ہے سورسز کے ذریعے آپ تک وہ لیٹر بھی شیئر کر دوں گا تو تیاری رکھیں جو نیشنلٹی لینا چاہ رہے ہیں اور جو اس امید پہ دے کہ ان کی نیشنلٹیاں پاس ہو گئیں تو وقت آگیا ہے نیشنلٹیاں لینے کا اور دھیروں تعداد میں جو ہیں خاص طور پر ہمارے جو کلائنٹ ہے ان کی تو ہزاروں کے تعداد میں نیشنلٹیاں خاص طور پر دو ہزار انیس پاری پاس ہوئی ہیں جزاک اللہ خیر امید کرتے ہیں کہ یہ بھی انفرمیشن آپ کے لئے مصفت ثابت ہوگی اپنا خیار رکھئے گا رب رکھا اللہ حافظ